موسیقی تیل اور گیس کی کہانی ایک کوئیلی کی کہانی بلکل مختلف تیل اور گیس کا تعلق تھا پلینکٹن سے کوئیلہ کا تعلق ہے درختوں سے ویجیٹیشن سے گرینز سے یہ زو پلینکٹن نہیں ہے اس میں کوئی اینیمل چیز کوئی ایسی چیز نہیں ہے اگر آپ کوئی پرانا کولہ نکال کے دیکھیں آپ کو اس میں یقیناً درختوں کے پتے پرانے درختوں کے وہ بلکل ایسا لگتا ہے جیسے کول ہے لیکن کوئیلے کی دیکھیں آپ اس میں درختوں کی ٹہنیاں نظر آتی ہیں اگر آپ پرانا کولہ یہاں کوئی دیکھیں تو یہ کوئیلی کی کہانی تھوڑی سی مختلف ہے جو کہ اس سیکشن میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کہانی ہے اس کوئیلے کی تو یہ جو کوئیلی کی کہانی ہے وہ کوئی سو ملین سال پرانی تیل کی کہانی سے تیل بنتا ہے دیڑھ سو ملین سال کے اندر کوئیلہ بنتا ہے دھائی سو ملین سال کے اندر تو تیل جو ہے وہ بنتا چلا آرہا ہے کوئیلے کا بننا اب تھوڑا سا کم ہو گیا ہے اس کی وجہ آپ کو سمجھاتا ہوں گے کیوں ہے ایسا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ہم استعمال کرنے تو تیل قتم کیسے ہوگا وہ تو بن رہا ہے نا کانسٹنٹلی تو تیل تو بن رہا ہے لیکن ہم استعمال بہت زیادہ طور پر کرتے ہیں تو اس ویسے وہ کم ہوتا جا رہا ہے کوئیلے کے کم ہونے کی وجہ کچھ دوسری ہے کم نہیں ہے کوئیلہ کوئیلہ بہت ہے لیکن کوئیلہ اس رفتار سے نہیں بنتا مطلب اس جیسے تیل بنتا چلا آرہا ہے کوئیلہ بننا اس نے کم کر دیا لیکن بہت تھا کیونکہ ساری دنیا میں درختی درختے جہاں جہاں سمندر نہیں تھا تو ایک وقت تھا ایسا زمین پہ تین ساڑھے تین سو ملین سال پہلے کہ وہاں پہ ٹیمپرچر بہت زیادہ تھا ابھی زمین تھنڈی ہو رہی تھی بگ بینک کے بعد یہ وہ بگ بینک کوئی تیرہ ترٹین پوائنٹ سکس بلین یئرز پھر یہ اپنا سولر سیل سسٹم بننا ٹین ملین یئرز ٹین بلین یئرز پھر یہ اپنا یہ ارث کا بننا اس وقت یہ زمین ابھی تک تھنڈی ہو رہی تھی پوری تھنڈی نہیں ہوئی تھی کوئی اس میں زندگی زیادہ نہیں آئی تھی لیکن یہ درخت وقت اگنا شروع ہو گئے تھے اب اس وقت کی کہانی ہے کہ وہ نا صرف گرم تھی بلکہ اس میں کاربن ڈائوکسائیڈ بھی بہت زیادہ تھا دو چیز ہیں جو درختوں کے اگنے کے لیے بڑھنے کے لیے ضروری ہے ایک ٹیمپرچر اور ایک کاربن ڈائوکسائیڈ کانسنٹریشن وہ دونوں چیزیں وہاں موجود تھی اب اگر آپ کسی میزیم میں جائے نا ایک سمیتسونین میزیم ہے امریکہ کے اندر واشنگٹن ڈی سی کے اندر اس میں آپ کو پرانی ایسے درخت ملیں گے جنہیں کہتے ہیں فرن فرن ایسا درخت ہے جو اب آج کل کے دور میں وہ اتنا بڑا یا اس سے زیادہ اتنا بڑا ہو گیا جو پرانے فرن جو تھے جس سے کوئلہ کوئلہ بنتا تھا وہ کوئی سوس آف ویڈ بڑے ہو جاتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ گرمی کافی تھی اور کاربن ڈائوکسائیڈ بہت زیادہ تھی تو یہ درخت بہت بڑے ہو گئے سوس آف ویڈ لمبے درخت تو سارے دن زندگی تو اور کوئی نہیں تھی صرف یہی تھے درختی درخت یہ ساری چیزیں جو ہیں فرنز ہیں ریڈز ہیں اور ماسز ہیں یہ سارے مل کے ان کی پھر بھی ایک لائف سپین ہے کتنے دن رہ لیں گے سو سال رہ گے دو سال رہ گے یہ تو ہم ملینز کی بات کریں تو پھر وہ مر جاتے تھے مر کے کہاں جائے زیادہ تو پانی تھا لینڈ کے علاوہ تو پانی میں جب گرتے تھے پھر وہ پراسیس جو ہے جو ہم نے آئل کے لیے دیکھا تھا وہ آلموسٹ ویسی پراسیس ہے کہ وہ نیچے گیا جتنے بھی اب درختوں میں کیا ہوتا ہے وہ مختلف کیمیکلز وغیرہ جو اس کے اندر جو ہوتے ہیں کلوروفل چلا جاتا ہے صرف جو باریز جو فائیبرز ہوتا ہے وہ بچتے ہیں فائیبرز کے اندر کیا ہے کاربن اور ہائیڈوجن ہیں ہائیڈوجن جو وہ ٹیمپریچر کی وجہ سے نکل جاتا ہے باقی پچھا کاربن اس کا بنا کوئلا تو اس کے پراسیس ہوتا ہے وہ ہی پراسیس جو ہم نے آئل کے لیے دیکھا تھا کہ وہ درخت برخت گرے اوپر سے پانی آیا پانی سے مٹی آئے مٹی سے درخت دبے اور دبتے چلے گئے اب اس کا پورا ملین 250 ملین پراسیس جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ دیکھیں اس سلائیڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں سے ختم ہوا اب شروع جو پہلا حصہ ہے آپ وہ دیکھیں اس میں پیٹ لکھا ہوا ہے یہ میں آپ کو ابھی تصویر دکھاؤں گا کہ بعض جگہ ایسا ہے کہ یہ دبے نہیں ہیں تو پیٹ جو ہے اوپر آپ جا کے دیکھ لیں وہ پیٹ ہے پیٹ کا مطلب اس میں کاربن بہت زیادہ ہے لیکن مٹی بھی بہت زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور کرتے رہے ہیں بلکہ ابھی بھی کچھ جگہ کیا جاتا ہے لیکن اس میں زیادہ کاربن نہیں ہوتا اس کو جب نیچے اور پریشر پڑا اوپر سے مٹی کا تو وہ دپتا چلا گیا وہ جو کالی سیم جو نظر آ رہی ہے وہ نیچے نیچے چلتی گئی اب وہ دیکھیں پھر نیچے جو ویو آئی ہے وہ جیولوجکل پریشر ہے نیچے سے کوئی زمین کی موومنٹ ہوئی جس سے وہ تیل بناتا اسی سے کاربن جو ہے وہ بلکل کمپریس ہو گیا وہ بلکل نائنٹی فائی پرسنٹ کاربن وہ بہت کم ہے دنیا میں اس کو انترسائٹ کہتے ہیں جو ہمارے پاس ہے وہ بلکل بیچ کا اس کے اندر جو کول ہے اس کو لگنائٹ کہتے ہیں جو ہمارے پاس ہے پاکستان کے اندر باقی دنیا میں بائٹیمنس بھی ہے سب بائٹیمنس بھی ہے اور انترسائٹ بہت کم کسی جگہ پر پھر جائے نیچے آپ کئی کئی میل تو مائنز ہوتی ہیں کول مائنز دنیا کا سب سے خطرناک پروفیشن کول مائنگ ہے تو اس کے اندر میلوں نیچے جا کے کوئلے کی کھدائی کر کے پھر وہاں میتھین گیس ہیں گیس تو ہمیشہ ہی رہتی ساتھ میں تو اس سے ایکسپلوشن اور وہ ساری چیزیں اس کی وجہ سے کافی ڈینجرس پروفیشن ہوتا ہے لیکن وہاں ملتا ہے کوئلہ اگر آپ کو کسی دیکھنا ہو کہ کیسے بنتا ہے یہ کوئلہ جیولوجیکلی تو یہ ویب سائٹ ہے اس کو میں نے آپ کو ریفر کیا ہے آپ اس کو جا کے دیکھیں کہ وہ جو ابھی جو میں نے سلائٹ دیکھائی تھی وہی اسی کی فارمیشن ایکشن میں کیسے اس کو نظر آتی ہے یہ وہ پیٹ باکس کی بات بتا رہا تھا یہ وہ باکس ہیں جو کہ دبی نہیں ہیں اس کی وجہ سے آپ جا کے اس کو کاٹ لیں اور کاٹ کے اس کو نکال کے جلائیں تھوڑا سا سکھا کے جلا لیں اس میں کاربن بہت سارا ہے اور کافی اس سے انرجی ہو جاتی ہے یہ جو آئرلنڈ ہے نیدھر لینڈز کا نورڈن ایریا جرمنی کا نورڈن ایریا یہاں بہت سارے ایسے پیٹ باکس ہیں یہ آپ کو دیکھیں یہ تصویریں دیکھیں یہ لوگ اس کو کاٹ کے نکالتے ہیں بلوک بناتے ہیں وہ بلکل اینرڈی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ پولوٹنگ ہے بہت زیادہ پولوٹنگ ہے اگر گھر میں جلائیں گے تو سارا گھر بلکل کالا ہو جاتا ہے لیکن وہ جب ضرورت تھی تو استعمال کرتے تھے اور انہوں نے چمنی میں ایسی بنائی ہوئی تھی جسے گھر کے اندر سے دعاں باہر چلا جاتا ہے لیکن باہر کہاں جاتا ہے جو لوگ باہر ہیں وہ سانس لیتے ہوں گے تو سارا دعاں ان کو جیسے بھٹا ہوتا ہے نا اپنے پاس وہ بلکل ان کی کیفیت اتنی ہے ویسی بھٹی یہ کالا کالا دعاں نئی دنیا میں جو پہلا ڈسکور ہوا تھا کول وہ سکسٹین ہنڈڈ میں ڈسکور ہوا تھا یہ نورڈن امریکہ کی بات ہے اگر آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر تو ایسی جگہیں ایسی نظر آئیں گی کہ جہاں پہ یہ تو سکسٹین ہنڈڈ تو بہت نئی بات ہو گئی یہ دیکھیں آپ چائنہ کے اندر یہ دریافتہ پانچ ہزار سال پہلے کی بات ہے پانچ ہزار سال پہلے کی بات جب کولیا دریافتہ اور اس کا استعمال ہوا تو یہ ہر ایک اپنے جگہ کے کہانی ہوتی ہے اپنے حساب سے بناتے ہیں یہ ایک جو اصلی کہانی ہے کولی کی پرانی وہ یہاں سے شروع ہوئی ہے چائنہ سے